لیکن اب سوال یہ ہے کہ علی مولا جب موت سے نہیں ڈرتے میرے آقا علی جب موت سے نہیں ڈرتے تو ہم علی والے موت سے کیوں ڈرتے ہیں ہونا تو یہی چاہیے نا کہ جب میرا آقا موت سے نہیں ڈرتا جب میرا مولا موت سے نہیں ڈرتا تو میں بھی موت سے نہ ڈروں اچھا پہلے تو کوئی کہہ بھی سکتا تھا میں موت سے نہیں ڈرتا لیکن کرونا نے بہت ساروں کی اصلیت ظاہر کر دی یہ جو کرونا جب سے آیا بہت سارے بیچارے جو اندر سے ڈرپوک تھے مگر کبھی پتا نہیں چلتا تھا ان بیچاروں کو کرونا نے کم سے کم ظاہر کر دیا محرم کا مہینہ آیا اور کئی ممالک میں دیکھا گیا امام بارگاہ خالی بعض تو بیچارے قانون کی پیروی کر رہے تھے بیچاروں کی مجبوریاں تھی لیکن اکثر بیچاروں کے پاس اختیار کے ہونے کے باوجود اور قانونی پابندی کے نہ ہونے کے باوجود نظر آیا کہ انہوں نے کہا بھائی نہیں ہم آن لائن مجلس دیکھ لیں گے بھائی وہاں جائیں گے کرونا لگ جائے گا بیکار میں مر جائیں گے کون کہہ رہا ہے آپ بیکار میں مر جائیں گے علی والا موت سے کبھی نہیں ڈڑتا اور یاد رکھیے موت کا وقت ہے ہاں یہ ٹھیک ہے دو قسم کی موتیں ہیں ایک ہے ہتمی موت ایک ہے غیر حتمی موت غیر حتمی موت ٹل سکتی ہے مختلف نیک عمال کی وجہ سے اور غیر حتمی موت جلدی آ سکتی ہے بعض گناہوں کی وجہ سے اور ایک ہے حتمی موت آپ کی حتمی موت آنی ہو تو آپ کی آ جائے گی وہ موت جتنے صدقے دیں جتنا صلح رحم کرنے جتنے نیک کام کرنے جب آپ کی حتمی موت آ جائے اس سے نجات نہیں ملے گی مگر جو غیر حتمی موت ہے وہ صدقہ دینے سے ٹل سکتی ہے وہ صلح رحمی سے ٹل سکتی ہے وہ ماباپ کے ساتھ احترام کرنے سے ٹل سکتی ہے وہ گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ٹل سکتی ہے وہ نیک آمال کی وجہ سے ٹل سکتی ہے اور اسی طرح غیر حتمی موت برے آمال کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے ماباپ کے ساتھ بے عدبی کرنے کی وجہ سے قطع رحم کرنے کی وجہ سے زنا کی وجہ سے وہ جلدی بھی آ سکتی ہے لیکن دیکھئے موت کا جب وقت آئے گا تو وہ ہر حالت میں آئے گی اور جب موت کا وقت نہیں ہوگا نا تو دس ہزار کرونا آ جائیں وہ موت آپ کو نہیں مارے گی احتیاط اپنی جگہ پر ٹھیک ہے دیکھئے آپ ابلاوہ شلغم کھائیں کرونا کی دنوں میں اکثر لوگ پریشان ہو تو کیا کریں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی دوائی کھائیں بہترین دوائی ہے امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرنے کیلئے ابھی گرمیوں کے لئے تو آپ خود بھی گھر میں بنا سکتے ہیں اس میں گوڑ ہے اور حلیلہ سیاہ ہے اور سومف ہے سیم مقدار میں آپ اس کو گرائنڈ کریں اور آپ اس کو استعمال کریں اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی مشہد سے یا قم سے اب دیکھئے امیونٹی سسٹم کو مضبوط کیجئے شلغم کھائیے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی دوائی کھائیے ادرک کی چاہے زیادہ زیادہ پیجئے اس طرح کے کئی اور دوسرے نسخے ہیں جس سے آپ اپنے امیونٹی سسٹم مضبوط کریں گے احتیاط کرنے سے کوئی منع نہیں کر رہا مگر اکثر دیکھا گیا اور بڑا افسوس ہوا کہ علی والا ہے شیعہ ہے 2019 تک تو بڑا عزادار بھی تھا لیکن 2020 اور 2021 میں وہ بچارہ عزاداروں کی لسٹ میں نظر ہی نہیں آتا مجلسوں میں آتا ہی نہیں ہے گھبراتا ہے یعنی ایون جہاں پہ قانون کی پرمیشن ہے جہاں پہ قوانین نے اجازت دی تھی وہاں پر بھی اس طرح کے بچارے کئی لوگ گھبراتے ہوئے نظر آئے تو پتا چلا کہ ابھی زبانی شیعہ ہیں حقیقی شیعہ اب سنیے مولا علی بتا رہے ہیں کمبر مولا علی کے پیچھے آ رہا ہے آج ہی رات ہے مولا کو تو پتا تھا ہماری آنکھیں سامنے دیکھتی ہیں علی مولا کے پاس علم غیب ہے چاروں طرف دیکھتے ہیں مولا نے کہا کمبر بعض روایت میں کمبر ہے بعض روایت میں کوئی اور تھا تو مولا نے کہا کہ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو کہا مولا بڑے دشمن ہے خارجی دشمن ہے اور وہ شام مالہ بھی دشمن ہے نہیں معلوم کوئی آپ کو نقصان دے دے تو میں اپنی جان آپ پر قربان کروں آپ کو بچانے کے لئے آیا ہوں تو مولا علی نے فرمایا اے کمبر کیا دنیا والوں سے بچانے آئے ہو یا اوپر والے سے بچانے آئے ہو میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں مولا نے یہ سمجھائے دیکھو اگر میری موت کا وقت نہ آیا ہو اس وقت پوری دنیا والے کوشش کر لیں مجھے نہیں مار سکتے اگر میری موت کا وقت نہ آیا ہو کمبر تب تو بھی نہیں بچا سکتا اگر میری موت کا وقت نہ آیا ہو پوری دنیا مجھے مارنا چاہے مجھے نہیں مار سکتی اور اگر میری موت کا وقت آ گیا ہو اس وقت پوری دنیا مجھے بچانا چاہے نہیں بچا سکتی کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے کمبر اس وقت تو بھی نہیں بچا سکتا تو کمبر مجھے دنیا والوں سے بچا رہے ہو یا آسمان والے سے بچا رہے ہو